وہ ممالک جنہوں نے یہاں شرکت کرنی تھی اسیو کے اجلاس میں ان کی جانب سے درخواستیں وصول ہوئیں کہ آپ یہ اتجاج نہ کیجئے پندرہ کو اب یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا حکومت میں قریبی تعلق رہا ہے ہم ان کو پاکستان کا خیرخواہ سمجھتے ہیں آئندہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی حقیقی حکومت عمران خان صاحب کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی ہم نے ان لوگوں سے ان ریاستوں سے آئندہ بھی معاملہ رکھنا ہے ان کی درخواست کو ہم بیق جنبش کلم مسترد نہیں کر سکتے تھے یہ بھی ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے سامنے رکھا میں اس ملک کا ایک کچھ اچھا بھلا وکیل تھا میں واپس چلا جاؤں گا کروڑوں کی وقالت ہے گولف کورس ہے وہ زندگی تو ہم جی سکتے ہیں کیا ضرورت ہے ہم سب کو شاہستہ بیٹھی ہیں سابزادہ صاحب بیٹھی ہیں ہم سب اگر چاہیں تو آنکھیں بند کر کے سر جھکا سکتے ہیں جی حضوری تو ہم سب کر سکتے ہیں ہم سب سینیٹر بھی بن جائیں گے تین اکتوبر کو آخری ان سے ملاقات ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اب انیس اکتوبر سے پہلے ان سے ملاقات نہیں ہوگی وقفہ تاریکی میں ڈوبا ہوا نہ ان کی صحت کے حوالے سے کچھ بتایا جائے گا نہ کسی اور حوالے سے ان سے کوئی ملاقات ہوگی نہ وکلا کی نہ سیاسی رفاقہ کی نہ خاندان کی آٹھ اکتوبر کو ان سے ایک میٹنگ تحت ہی جو جیل مینگل کے تحت ایک حق تھا خاندان کا ان سے ملنے کا ایک قائدہ ہے جو ان کے فیصلے بھی ہیں بالخصوص عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی ملاقاتوں پر قدغن نہیں ہوگی آٹھ کو وہ نہیں مل پاتے ان کی میٹنگ جو تیشدہ تھی اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے ان کی ایک ہمشیرہ جو آزاد ہے اب بھی باقی دو تو جیل میں ہیں جن کو نہ حق گرفتار کیا گیا وہ آتی ہے اسلام آباد میں ان کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کرتا ہوں وہ ہائی کورٹ میں لگتی ہے ہم یہ استعدا کرتے ہیں کہ انسانی روئیوں کے تحت آپ ایک ہمشیرہ کو یا ایک ایسے ڈاکٹر کو جس پہ انہیں اعتماد ہے خان صاحب کو اور ان کے خاندان کو ان کو بیس منٹ کے لیے صرف ملنے دیجئے خان صاحب کو تاکہ جو کروڑوں لوگ پاکستان میں اس وقت تشویش میں مبتلا ہیں ان کی تشویش ختم کی جا سکے عدالت نے بدقسمتی سے ہماری درخواست رد کی میں پورا دن اس دن عدالت میں بیٹھا چار بجے ہمیں بتایا گیا نو بجے صبح ہماری جو استعدا تھی وہ سنی گئی کہ ہمیں قابلے غور نہیں سمجھا گیا ہماری استعدا کو ہم آئے باہر ہماری پولٹیکل کمیٹی نے ایک ہنگامی اجلاس کیا اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں تجاج کرنا ہے ہم قانونی راستہ اپنا چکے کوئی اور آگے ہمیں راستہ نظر نہیں آتا ہم عمران خان صاحب کو سولہ دن ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے ہم سب تشویش میں مبتلا تھے خان صاحب کے حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے ان کی فکر تھی ہمیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا گیارہ تاریخ کی شام کہ ہم پندرہ تاریخ کو اسلام آباد میں ایک احتجاج کریں گے اب اس کے بعد کیا ہوا بہت سوال اٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمیں جواب دینا چاہیے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ وہ قائم کیا گیا ہم پہ غداری کا الزام لگایا گیا ہم پہ بزدلی کا الزام لگایا گیا تو اب میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ان تمام الزامات کو دیکھا جائے کس حد تک ان الزامات میں صداقت ہے اور کس حد تک معاملہ کچھ اور تھا ہوا اس طرح سے اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں بطور سیکرٹری جنرل جب گیارہ تاریخ کی شام یہ فیصلہ ہو گیا کہ پندرہ کو ہم نے آنا ہے اسلام آباد اپنا اتجاج ریکارڈ کرنے پور امن اتجاج ریکارڈ کرنے ہم نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی خان صاحب کی پوری سیاست اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم نے تخریب کی سیاست نہیں کی سڑک پہ آنا ہمارا بنیادی حق ہے اس حق کو اب اس رجیم نے اس دور میں ایک جرم سمجھ لیا گیا ہے اور یہ بڑے بڑے مجمع برپا ہوتے تھے لوگ سڑکوں پر مارچ کرتے تھے اتجاج کرتے تھے نارے لگاتے تھے یہ کب سے جرم ہو گیا یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے اتجاج اس اتجاج کو آپ نے جرم کا نام دیا آپ نے کہا جو آئے گا ہم اس کو مار پیٹ کے ختم کر دیں گے اس کو مبوس کریں گے مقدمہ بنائیں گے یا مقدمہ نہیں بنائیں گے اس کو اغوا کر کے کسی کال کوٹنی میں ڈال دیں گے آج انتظار پنجھوتا کہاں ہے آج نوہ دن ہے انتظار پنجھوتا کا کچھ پتا نہیں اس کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہے نہ اسے کسی عدالت میں پیش کیا گیا تو یہ ہے وہ صورتحال جس سے ہم دو چار تھے بارہ تیرہ تاریخ کے دوران مجھے مختلف علاقوں سے پنجاب خیبر پختونخواہ اور اس سے آگے بھی ایم پی اے حضرات کے فون آئے تقریباً ستر پچھتر ایم پی اے حضرات کے مجھ سے مجھ سے رابطہ ہوا اور مجھے یہ کہا گیا کہ جو فستائیت کا عالم ہے اس وقت چار اور پانچ اکتوبر کے بعد جتنے لوگ ہمارے اٹھا لیے گئے ہیں بے گناہ لوگ اٹھا لیے گئے ہیں جو بچوں کو مارا پیٹا گیا ہے تو ہم اس وقت اس قابل اپنے آپ کو نہیں پاتے کہ ہم اسلام آباد صحیح طریقے سے آ سکیں ہم روپوش ہیں ہم گھر سے باہر نکلنے کی حالت میں نہیں تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس پارے میں غور کیا جائے شاید ہم اس طریقے سے اسلام آباد نہ پہنچ سکیں جو ہمارے راستے میں کنٹینر لگائے جائیں گے جو ہم پر شیلنگ ہوگی جو مار پیٹ ہوگی پہلے ہی ہم اپنے بہت سے لوگ کھو بیٹھے ہیں جو عقوبت خانوں میں ہیں جو تھانوں میں ہیں تو غور کیجئے ہم نے یہ بات پورٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھی اس پہ غور جاری تھا ہم سمجھتے تھے کہ اس کے باوجود ہمیں اپنا اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں مختلف ایمبسیز سے دوست ممالک کی ایمبسیز سے وہ ممالک جنہوں نے یہاں شرکت کرنی تھی اسیو کے اجلاس میں ان کی جانب سے درخواستیں ہوئیں وصول ہوئیں کہ آپ یہ اتجاج نہ کیجئے پندرہ کو اب یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا حکومت میں قریبی تعلق رہا ہے ہم ان کو پاکستان کا خیرخواہ سمجھتے ہیں آئندہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی حقیقی حکومت عمران خان صاحب کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی ہم نے ان لوگوں سے ان ریاستوں سے آئندہ بھی معاملہ رکھنا ہے ان کی درخواست کو ہم بیق جنبش کلم مسترد نہیں کر سکتے تھے یہ بھی ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے سامنے رکھا اسی طرح ہمارے جو اس وقت آئین کی بقا میں جو ہماری جد و جہود ہے اس میں جو ہمارے حلیف ہیں مولانا فضل و رحمان اس میں سر فیرست ہیں ان کا کردار جو ہمارے سامنے آیا ہے جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ قائم رہے گی اور پاکستان کی تاریخ میں سنیر حروف میں لکھی جائے گی ان کی جانب سے بالخصوص ایک درخواست آئی کہ یہ نہ کیجئے آپ ہم نے کوئی اس پہ جواب نہیں دیا حتمی ان کو لیکن یہ تمام معاملات ہم نے سامنے رکھے پولٹیکل کمیٹی کے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے سامنے خان صاحب کی صحت ان کی زندگی سب سے مقدم عمر تھا ہم سمجھتے تھے کہ یہ کہہ دینا کہ ان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی معالج کو نہیں ملایا جائے گا یہ غلط رویہ تھا اس کے خلاف اتجاج ہمارا حق تھا چودہ تاریخ کے دوران مجھ سے اور دیگر ہماری ریڈرشپ کے افراد سے رابطے ہوئے حکومت کی جانب سے اور یہ کہا گیا کہ آپ ڈاکٹر آسم یوسف کو بلوا لیجئے ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ ان کی ملاقات ہو جائے گی جو خان صاحب کے اعتماد کے ڈاکٹر ہیں یہ ہماری گفتگو ہوئی آسم یوسف صاحب ملک سے باہر تھے میں نے ان کو فون کیا ان کو ڈھونڈا درخواست کی وہ فورا اگلی فلائٹ لے کر پہلے کراچی اور پھر کراچی سے اسلامباد پہنچے چودہ تاریخ کی دوپہر وہ اسلامباد آ گئے تھے اور ہمیں یہ امید دلائی گئی تقریبا یقین دلائی گیا کہ ان کی ملاقات میں کوئی کبھات نہیں ہے وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر نہیں دیں گے کوئی سیاسی میسیج خان صاحب کا وہ نہیں لے کر آئیں گے وہ صرف ان کی صحت کے حوالے سے جو بھی معنیہ کریں گے وہ ایک میڈیکل رپورٹ دیں گے تو ہم اس عمر کو بھی ہم نے سامنے رکھا کہ یہ بات ممکن ہے کہ یہ ہو جائے اور ہمیں کسی حد تک انسانیت کی بنیاد پر یہ امید تھی یقین تو میں نہیں کہوں گا امید تھی کبھی امید تھی کہ ان کو ملنے دیا جائے گا جب یہ سارے عوامل چودہ تاریخ کی شام سامنے رکھے گئے ہمارے ستر پچھتر ایم پی اے حضرات کی درخواست دوست ممالک کی درخواست ہمارے جو حلیف جو اتحادی ہیں ان کی درخواست مولانا صاحب بالخصوص اور یہ امکان میں امکان ہی کہوں گا اس کو کہ ڈاکٹر آسم یوسف کو ملنے دیا جائے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میں کہوں گا پولٹیکل کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا دیانتداری سے فیصلہ کیا اس تمام بحث میں میں موجود تھا جو پولٹیکل کمیٹی میں ہوئی اور ایک بحث ہوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک آسان فیصلہ تھا آسان فیصلہ ہرگز نہیں تھا اس میں آرات مختلف آرات تھیں لیکن حتمی فیصلہ یہی ہوا کہ ہمیں ان تمام عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے پندرہ تاریخ کو جو پروٹیسٹ ہے وہ نہیں کرنی چاہیے ایک فیصلہ ہو گیا اب یہ کسی کسی کا صادر کرنا فرمان کہ یہ فیصلہ بد اہدی پر مبنی تھا یہ غداری تھا یہ میں آپ پہ چھوڑتا جو بات ہوئی جس طرح ہوئی وہ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں